بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نماز میں اس کو تلاوت کریں گے تو ہمیں وہ یاد آئیں اور تیسی چیز نماز میں ہمیں خوش ہو حاصل ہو سکے تو اس کو چونکہ حرکات میں ہوتی ہے کسی وجہ سے یہ زیادہ اس کی بہت امپورٹنس ہے تو اس کو ایک تو صحیح سے پڑھنا چاہیے اس کا تلفظ جو ہے الفاظ صحیح طریقے سے ادائی اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے سکون سے پڑھنے کی اور دوسرا اس کے معنی اور ترجمے ورڈ میننگز ہوتے ہیں اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی اکثر ہمیں میننگز آتے ہیں الحمدللہ اس کی ہم جو ٹیٹیل ایکسپلینیشن دیکھ رہے ہیں تفسیر ابھی دیکھیں گے وہ اسی لحاظ سے کرتے ہیں کہ اس نیت سے کہ ہماری نمازوں میں خوش ہو کا لیول بہتر ہو میننگز سے ہمیں پتا ہے مگر جب ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہماری نیت ہی کہ اللہ ہماری نمازوں میں خوش ہو کو بہتر کرے اور ان چیزوں کو جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز میں ہم فوکس بنانے کی کوشش کریں گے ان پوائنٹس کو لکھ کر اس کی امپلیکیشن کریں گے جب اپلائی کریں گے اپنے پر اور نماز میں ذہن لائیں گے تو امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس لحاظ سے صورت الفاتحہ کا ہم نے پہلا حصہ دیکھا ہے صورت الفاتحہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ملا صفات کے بارے میں پتا چلا جہاں صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بات دیکھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یومی دین تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کہتا ہے کہ تعریف اور شکر صرف اللہ کے لئے ہونا چاہئے کیونکہ ہماری ہر چیز کی ٹیک کر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور صرف ہماری نہیں تمام آلمین کی اور بہت زیادہ مہرمان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا رب ہے اور ساتھ ہی ساتھ مالکی یومی دین بھی ہے ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اس دن ان کا حصہ آپ کتاب کرے گا تو یہ چیز ہم نے دیکھی اس میں وہ جو حصہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں تھا اب جو نیکس پارٹ جو ہم آگے دیکھیں گے اس میں انسانوں کے بارے میں اب شروع ہوگا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے اس آیت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں ہم لوگوں کو اس کے میننگز پتا ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں تو بہت ہی اہم آیت ہے یہ پوری قرآن کا خلاصہ جو ہے سرط الفاتحہ اور سرط الفاتحہ کا خلاصہ اس آیت میں تو یہ آیت جو ہے بندے کا رب سے تعلق بتاتی ہے دیکھیں پہلے جو تین آیتیں تھیں اس میں رب کی پہچان تھیں اور یہ والی آیت جو ہے یہ بندے کا مقام بتاتی ہے کہ بندے اور رب کا تعلق اور اس کے بعد جو آیتیں جو رہ جائیں گی 527 جیسے آیتیں اس میں دعا ہے اگر یہ والی آیت سمجھ آ جائے جو بندے اور رب کا تعلق ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سب چیزیں اپنی جگہ آ جاتی ہیں تو اس میں ہمیں اس کے میننگز ہی پتا ہے کہ ایہا کا نعبدو میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہے اور ہم یہی نہیں کہہ رہے کہ ہم ابھی آپ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ یہ جو یہ سیغہ ہوتا ہے اس میں فیوچر بھی شامل ہوتا ہے یعنی کہ ہم آپ کی عبادت ابھی بھی کرتے ہیں ہم فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے تو یعنی کہ کھاری گرامیٹیکلی یہ بات ہے ٹرانسلیشن تو ہم ایسی کرتے ہیں کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے اور عبادت جو ہے اس کو بھی ہم ساتھا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جب اس میں عبادت کا ذکر ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا جو مقصد سورہ اذاریات میں بتایا کہ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اور جنوں کو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اچھا ہم جو ہے عبادت جو ہے ریچولز کو سمجھتے ہیں نماز پڑھنا سجدے کرنا ذکر تصویح کرنا دعا کرنا جبکہ یہ دیکھا جائے تو اس کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے اگر صرف نمازوں تصویح سجدوں کے لیے پیدا کیا ہوتا تو فرشتے تو یعنی صرف اسی کے لیے پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو تو فرشتے تو بہترین عبادت کرنے والے تھے تو پھر عبادت کسے کہتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ پھر اسی سے عبادت سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا عبادت ہوتی ہے تو عبادت کیا ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اطاعت سپورت کر دینا اور آجزی یعنی کہ اوبیڈینس بات ماننا سبمیشن اور ہیوملیٹی تینوں چیزیں اور اصل میں جو عبادت اسلام میں ہوتا ہے اس کی تعریف اسطرہ وطی کسی کی انتہائی تازی محبت کی وجہ سے اس کے سامنے فرما برداری آسان کر دیں گے اس جملے کو کہ کسی کی رسپیکٹ اور محبت کی وجہ سے اس کی بات ماننا یعنی اس کی حتی لف بھی شامل ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے اس کی بات ماننا تو وہ ہوتی ہے صحیح عبادت تو اس میں عبادت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہو اللہ تعالی جس سے راضی ہو وہ باتیں وہ کام اس سے جو اللہ تعالی نے یعنی کہ اس کا جو عبادت جو اللہ تعالی نے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جو اللہ تعالی نے جو چیزیں کہیں ہیں ان کو کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے رکنا وہ عبادت ہے یعنی کہ اللہ کی بات ماننا محبت کی وجہ سے تو یہ عبادت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی یعنی کہ اس میں ورشپ و ریچولز بھی آگئے وہ تو سپیسیفک عبادتیں ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں زردک کرتے ہیں وہ تو اچھی بات ہی ہیں مگر اصل بات ہے بینگ ایسلیو یعنی کہ اللہ کی بات ماننا اور گائیڈنس خود کو مالک کے حوالے سپرت کر دینا اللہ تعالی نے انسان کو مزجود الملائکہ بنایا یعنی کہ ملائکہ نے انسان کو سجدہ کروایا اللہ نے انسان کو تو فرشتہ اور انسانوں میں فرق انسان کو اللہ نے اختیار دیا مرضی دیا دماغ دیا اور مرضی کے بعد جو سرندر کرتا ہے اطاعت کرتا ہے وہ پھر فرشتہ سے بھی بڑھ جاتا ہے تب ہی انسان کا درجہ بڑھا ہے فرشتے تھے کہ تصویح کر سکتے تھے نماز سجدے سب کر سکتے تھے لیکن غلامی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فرشتہ کو بنائے اسی طرح اللہ تعالی نے ان کی مرضی نہیں ہے ان کی اپنی مرضی نہیں ہے تو اصل جو غلامی یہ ہے کہ اپنے آپ کو انہیں اپنی مرضی کو اللہ کے سپرت کر دینا اور اسی لئے جب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کی بات مانتے ہیں تو پھر جو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایا کا نعبدود تو کیا جب نماز ہم کہتے ہیں تو کیا سچ کہتے ہیں کہ only yours ہم تو بات تو نہیں مانتے تو پھر کیسے غلامی تو اسی لئے بات ماننے کہ ہم ضرور کوشش کرنے آپ دیکھیں یہ ایا کا نعبدود ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اس میں یہ بھی declaration ہے یہ بھی اوت ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا مطلب بھی کیا ہے جو ہمارا کلمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں عبادت کے لائق ہے ہی نہیں تو جب ہم ایا کا نعبدود بھی کہتے ہیں اس میں بھی ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور اس کو تو اور اس میں محبت کا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ محبت اور آجسی سے ہوتی ہیں ہماری جو ریچولز ہم نماز بھی جو پڑھتے ہیں نمازوں کے عدائیگی میں ہمارا یہ حصہ missing ہوتا ہے کیونکہ ہم اوپر سے ریچولز کرتے رہتے ہیں نماز روبوٹک ہو جاتی ہے ہماری نماز میں نہ اللہ کی یاد ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے نہ آجزی ہوتی ہے یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اپنی آجسی تو تب ہی ہمیں اطاعت اس طرح نہیں آتی جیسے کہ آنے چاہیے آپ کو بتائیں جو جتنے بھی یہ ہمارے لئے آسان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں جب ہم یہ ان کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں نمازوں کو ادا کریں گے روزے کو صحیح سے رکھیں گے تو پھر ہمیں اطاعت کرنا اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے گا تو اگر آج ہم نمازوں میں محنت کرتے ہیں ان کو اچھا کرنے کے لئے تو ہم دیکھیں نماز ادا کر کے ہم اللہ کی بات تو مان رہے ہیں الحمدلہ کہ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا ہے لیکن مقصد اس طرح پورا نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا اندر کا دل اور وہ ساتھ نہیں ہے جب اس کو صحیح سے کریں گے تو پھر ہماری نمازوں میں بھی جانا آئے گی اور پھر ہمیں اطاعت کرنا باقی زندگی میں بھی آسان ہوتا تو جب ہم ایا کا نابدو کہتے ہیں ہم نے عبادت کا مطلب دیکھ لیا کہ ہمیں ہیمیلیٹی بھی دکھانی ہے اپنی آجزی عبدیت یہی ہوتی ہے اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ماننی ہے نمازیں بھی پڑھنی ہے اچھے طریقے سب کچھ کرنا ہے اور جو قبول ہونوالی عبادت کونسی ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو اخلاص ہے نہیں صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے طریقے سے جو شریعت میں ہمیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح سے تو یہ ہے ہم پہ ہم نے دیکھا ایا کا نابدو کو اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف شلتے ہیں اس میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ایا کا نابدو میں ہم عبادت کرتے ہیں ہم مدد چاہتے ہیں تو ہم میں ایک اور کونسپ بھی آ جاتا ہے اور وہ کیا ہے کمیونٹی کے ساتھ یعنی ہم سب مل کے سوشل اسپیکٹ جو ہے ورشپ کا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سب کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرنا سب کے کو لے کے چلنا تو اس میں ہم کا میننگ بھی آئے ہیں تو اس سے یہ بات بھی آ جاتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایا کا نابدو ایا کا نستائین تو اس میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ توحید کی بھی بات ہے کیوں کیونکہ دیکھیں پہلے سورہ فاتحہ کے حصے میں ہم نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ دیکھا تھا تو وہ تا ایمان سے لنک ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی ہے ہم پتا ہے کہ آخرت کا بھی ایمان ہے تو ایمان جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے لیکن عملی توحید عملی توحید کیا مطلب ہے جس کا تعلق ہمارے ایکشن سے ہے تو وہ اس آیت میں ہے ایا کا نابدو یعنی عبادت جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے اطاعت ہیں ہم بات مانتے ہیں یعنی جو نورملی بھی ہم ورشپ کرتے ہیں اور استعانہ یعنی اللہ سے مدد ماننا کہ دونوں ہمارا عملی یعنی ایکشن سے توحید کا یہ بات آ جاتی ہے کہ کس طرح ہم اس کو پروف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہمیں عبادت اور استعانت آ جاتی ہے اس میں تو اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا میسج ہمیں کیسے مل رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایا کا نعبدو ایا کا نستائین دو دفعہ الگ الگائے ایا کا ہم صرف تیری ہی اس میں صرف only you یعنی ہی کی عبادت یعنی اس میں آتا ہے تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تس سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اس کی ترجمے میں اگر ہم ہی پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی طرح سے بند ہو جاتا ہے تو پھر اس لیے ریپیٹ ہوا ہے کہ اس بات پہ زور ہے کہ عبادت اور مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے اور ہمارے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ایکشنز ہیں عبادتیں ہیں اس میں اخلاص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لئے انہیں چاہیے اس میں کوئی ریاکاری اور شورت مانے کی وجہات نہیں ہونی چاہیے اب اس حصے میں کہ ہم صرف اللہ ہی ہم کہتے ہیں کہ صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں اور اس میں بھی یہ تھے کہ ابھی بھی چاہتے ہیں ہمیشہ چاہتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہم مدد چاہتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ صرف ہم مدد جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی چاہی جاتی ہے یعنی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے تو ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھی ایک تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ جو مدد چاہنا ہے یعنی کہ یہ ایک دعا کرنا جیسے یہ عبادت کی ہی قسم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کر دیا کیوں؟ کیونکہ دعا مانگنا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹائپ کی عبادت ہے یہ بھی اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اور اس سے ہم دنیا کے لئے بھی اس میں مدد مانگیں گے اور آخرت کے لئے بھی اور کیا ہم دوسروں سے مدد نہیں مانگ سکتے تو نہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا اسباب کی ہے دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے لیکن دنیا میں بھی دیکھیں ہم مدد کس سے مانگتے ہیں جو اسے دینے پہ قادر ہو مدد کرنے پہ قادر ہو تو اتنی مدد مانگی جا سکتی ہے جیسے ڈاکٹر سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں لیکن سہت نہیں تو پھر کیا طریقہ ہے کہ سہت تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنی ہے اور ڈاکٹر سے ہم دعا لے سکتے ہیں تو کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہر طرح کی ہمیں مدد کر سکتا ہے اور جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہم اپنی آجزی دکھاتے ہیں ہم کیا آجزی دکھاتے ہیں واقعی ہم آجز ہیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو اسی لئے دعا بہت امپورٹنٹ عبادت ہے اس میں توقل آتا ہے اور استعانت اس میں لفظ میں توقل انکلوڈ ہے اس میں ہم امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں کہ دیکھیں عربی میں مدد کے لئے ڈیفرنٹ لفظ ہوتے ہیں نصر بھی ہوتا ہے نصر بھی اللہ کی مدد ہو تیر آون اس کا روٹ ورڈ جو ہے نستعین کا وہ آین و آنون آون ہے تو استعانت جو ہوتی ہے یہ ایسی مدد ہوتی ہے کہ جس میں پہلے خود کوشش کریں پھر مدد طلب کریں تو اس طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے مدد جو مانگی جائے وہ استعانت ہوتی ہے تو ایسی مدد اگر اس میں خود کوشش کی جائے پھر مدد طلب کی جائے تو یہ ایک توقل کی طرح کی مدد ہے کہ توقل جانے کہ ہم نے اپنی کوشش بھی کر رہا ساتھ ساتھ مدد مانگ رہے جیسے جاپ چاہیے پہلے اپلائے کے پھر دعا کی لیکن اگر دھر میں بیٹھے صرف دعا مانگتے رہے تو پھر استعانت نہیں ہوگی ہاں اس کو دعا کہہ سکتا ہے لیکن استعانت استعانت والی بات نہیں ہوگی اسی طرح اگر جیسے ہمیں سردرد ہو رہا ہے یا پیٹ درد ہو رہا ہے تو ہم صرف دعا مانگتے رہیں گے ہم دعا مانگ سکتا ہے سردرد کے لئے بھی لیکن پھر یہ استعانت کے میننگز میں نہیں آتا استعانت کیا ہوگی کہ پہلے اس کی فیکٹرز دور کریں پانی پیئیں دعا کھا لیں یا جو بھی کوشش کر سکیں اس کو بہتر کرنے کی اور پھر جو ہے پھر ہم دعا مانگیں ساتھ ساتھ تو یہ استعانت ہے کیونکہ دیکھیں جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کرنے کو کہا ہے اور اسے فائدہ دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں اور صحابہ کرم کا بھی یہی طریقہ تھا گھر بیٹھ کے لانت نہیں بھیجتے رہتے دیکھ آپ روپے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی تباہ کر دیں ہم تو یہی بیٹھے ہیں یہ طریقہ کس کا تھا بنی اسرائیل کا تھا صحابہ نے قربانیاں دیں اور ساتھ ساتھ مدد مانگتے رہے پھر اللہ کی مدد آئی تو اب سمجھ آئے کی استعانت کیا ہوتی ہے کہ اپنا کام کرنا شروع کرو اور پھر اللہ سے ساتھ ساتھ مدد مانگو اب ذہن میں ہمیں کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بندگی یعنی ہم کہہ رہے ہیں یاکن عبدو یاکن استعین ہم تیرے بندے تو ہم تیری بندگی بھی خود نہیں کر سکتے کرنا چاہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اطاعت کی بات ماننے کی لیکن ہم اس میں مدد تجھ سے ہی مانتے ہیں یہ اس کو ذہن میں اگر ہم رکھیں کہ پہلے خود دیکھیں یاد رکھیں استعانت میں مانگنے سے پہلے خود بھی کوشش کرنے پڑتی ہے کہ خود بھی اللہ کی مرضی ماننے کی کوشش کرنے پڑتی ہے اور پھر صرف دعا نہیں کیونکہ دنیا کے معاملے میں تو ہم کتے عقل مند ہیں کسی دعائیں نہیں دعا بھی کرتے ہیں بچے کو پڑھاتے ہیں نا ایکزیم کے لئے اور دین کے معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ نیک لوگ دعا کرنیں گے اور اس طرح تو یاد رکھیں زبانی دعا جس میں دل بھی حاضر نہ ہو اس سے نہیں دعا قبول ہوتی اس میں بھی میں تیری موتار ہوں اور یاد رکھیں اگر ہماری طلب واقعی اللہ کی ذات ہو تو ہمیں اللہ مل جائے یوں یہ مان لیں کہ ہمیں طلب دنیا ہے تب ہی ہم اللہ سے ویسے ہمیں کنیکشن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں کہ آج آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے ہر چیز عطا کرے اور اور کس چیز کی مدد مانگیں ہر چیز کے لئے یاک نعبدو یاک نستعین میں ہر چیز کی مدد ہے ٹھیک ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہدایت کی دعا شروع ہوگی جو اصل دعا ہے لیکن اس میں نستعین میں ہم ہر چیز کی مانگ سکتے ہیں دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے ہدایت تو ہے یہ سب سے ٹاپ پہ تو ہدایت ہی ہے تو دنیا کی لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا ہوتا ہے کیا کام کروں کیا نہ کروں کیسے کروں اور کیا چیز بہتر ہے اور آخرت میں کامیابی کی ہدایت بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے تو ہر چیز اور ایسی نماز ایسے اچھے اچھے کام کرنے کہ اللہ توفیق دی تو سب چیزوں میں مدد اور جائبت ہے کہ ہر کام میں چاہیے کبھی دین میں عمل کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہو اس وقت کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہمائی مدد رہے مدد ہے کچھ کوشش بھی کریں ہم مدد مانگیں کیونکہ پتا ہے نہ کہ اللہ خادر ہے اور قریبے دعا بھی سنتا ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ نہ ہم کوشش کرتے ہیں نہ ہی ہم دل سے سچی دعا کرتے ہیں اور کیونکہ ہم ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے ہم قرآن سیکھیں اور نماز بھی اچھی پڑھنے والے تو صرف چاہیں نہیں کوشش بھی کریں قرآن کے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی بہت سارے راستے ہیں آن لائن ڈھونڈیں ایڈمیشن لنے کلاس میں نماز اچھی پڑھنا چاہتے ہیں سب دعا نہیں کریں کوشش کریں ٹپس دھونڈیں اچھی نمازیں پڑھنے کے لئے نماز بیتر کرنے کے لئے سب چیزیں تو خود کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول ضرور کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ صرف ارادہ نہیں کوشش بھی اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دے گا سب کوشش کرنا شکریں اور سچے دل سے دعا مانگیں اور کیونکہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لیں ہمیں طریقے سکھا دیں کہ کس طرح ہم تیری رضا حاصل کریں اللہ میرے لئے تو مشکلہ پر اپنی رحمت سے کرا لیں ہم بات ماننا ہمیں آسان کر رہے ہیں اور ہر چیز کی ہم اپنے نماز کے لئے پر کریں گے دیکھیں اللہ کی اہمیت ہمیں پتا عبادت اطاعت کرنا چاہتے ہیں کر بھی لیتے ہیں لیکن جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے حق ادا نہیں کر پاتے تو اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق میں کمی کیے آپ کے بندوں کے حقوق میں کمی کیے جیسے ادا کیے تھے نہیں کر پائے جیسے کرنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ آپ مدد فرمائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا ہم حق ادا کر سکیں جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نہیں کر پا رہے آپ مدد فرمائیں ہم نماز کو اچھا پڑھنے میں بھی مدد چاہتے ہیں نماز کے بعد بھی کہ ہم کیا کریں کیسے کریں تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز آئی ایاکن عبدو ایاکن نستعین میں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ مجھے تیری ضرورت ہے تو نستعین میں ہم اللہ تعالیٰ سے ضرورت دیکھیں دعاوں کا ہمیں پتہ ہے سورہ فاتحہ بھی اتنی دعا ہے دعاوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ کی بڑھائی اور پھر اپنی آجزی اور پھر آگے دعا بھی ہے اور انبیاء کی دعایں بھی اسی طرح ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آیت کریمہ جیسے ہم کہتے ہیں سورہ یونس تو اس میں اللہ کی بڑھائی ہے اور صرف اپنی آجزی تو انبیاء کا یہی طریقہ ملتا تھا تو دعا کی طرح مانگیں ہم سورہ فاتحہ کو لیکن ہماری دعاوں میں اس میں اللہ کی تعریف بھی ہو اپنی آجزی بھی ہو صرف ہماری طرح آرڈر نہ لکھواتے رہے اور یہاں ہم اس چیز کو کوشش کریں انشاءاللہ کرنے کی تو اس میں ہم اس کو بس وہ کر لیتے ہیں اب ریکیپ اس سے کوئی کہ پہلی جو تین آیتیں ہیں جو اللہ تعریف کی یہ اللہ تعریف کے بارے میں اور آخری تین آیتیں جو اب ہم اس کے بعد پڑھیں گی یہ ہمارے بارے میں اور جو یہ میڈل آیت ہے جو ابھی ہم نے دیکھی ہے اس میں دو پارٹس ہے پہلا پارٹ ہے جو ہمیں اللہ سے چاہیے یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ہم اللہ کو دینا چاہتے ہیں ہم عباد بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے اچھے ہیں میں آپ کا عبد بننا چاہتا ہوں میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں اور ہمیں کیا چاہیے یہ ہمارا پارٹ ہے ہمیں کیا چاہیے اللہ سے مدد چاہیے تو جو ہم نے حدیث قدسی جہاں ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کی درمان ایکولی تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ اس کو عطا ہوگا جو اس نے سوال کیا تو اس میں اس طرح بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے سورت کے ایک حصے میں جہاں پہلی تین آیتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں اور اس کا کونکلوجن اس آیت کا پہلا حصہ ایہ کا نابدو اس کے کونکلوجن میں ہم ان کے بعد کیا کہہ رہے ہیں تاریف کا بات کہ ایہ وانٹو بی یور سلیف ایہ کا نابدو تو یہ پارٹ ون کا کونکلوجن ہو گیا اور دوسرا پارٹ جہاں سے شروع ہو رہا ہے جس کے آگے ہمارے انسانوں کے بارے میں ہے تو وہ ایہ کا نستائن سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور کیا مدد چاہتے ہیں وہ پھر آگے ہم نے بتا دیا تو یہ لاسٹ 3 سمجھے 3.5 آیت جو ہے یہ ہمارے اس سے ہیں انسانوں کے بارے میں اور پہلی جو تین آیتوں یعنی کہ پہلی جو ہے اس کا حافظہ اوپر سے ریلیٹڈ ہے سبحان اللہ تو اسی لئے ہمیں اب کیا کرنا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس صورت کو صورت فاتحہ کو تو اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں مدد چاہیے اللہ سے تو دل سے مانگیں اور ضرور مدد آئے گی جتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ تو جواب دیتے ہیں یہ بات ہے کہ ہمیں مانگنے کی توفیق ہو کے نہیں ہو تو اسی لئے ان چیزوں کو ہم یاد کریں جو اللہ تعالیٰ کے جواب ہیں کہ ہم اس کو رکھیں اس کو پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا اور اس پیشلی جہاں پہ یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کی درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ سب ہے جو اس نے مانگا تو پھر ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے کوئی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلینک چیک دے رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں بہت اچھی نمازیں پڑھنے والا بنائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تاعت کریں اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں اپنے پسندیدہ بنا دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبالین انکا انتا تواب رحیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ